بلائی جو ہے وہ عیسائی سے ہوتی تو جیسے خیبر میں فوجی گئے تھے مسلمانوں کے طرف سے جیسے بدر میں فوجی گئے تھے مسلمانوں کے طرف سے اب وہ جتنے رہے ہو تین سو تیرہ رہے ہو ہزار رہے ہو تین ہزار رہے ہو دس ہزار رہے ہو جتنے بھی رہے ہو لیکن ان جگہوں کے اوپر سپاہی دکھائی دیں گے تلوار دکھائی دے گی اسلحہ دکھائی دے گا لیکن جب میدان مباحلہ میں آئے تو نہ کوئی تسلحہ دکھائی دے گا نہ کوئی تلوار دکھائی دی اسی لیے ایک بنیادی فرق اسی بنیادی فرق کی وجہ سے جو سب سے بڑا فرق دکھائی دیا کہ جب بدر میں کافروں سے لڑنا تھا تو لڑنے والوں کے پاس طاقت ہونا چاہیے لڑنے والوں کو جوان ہونا چاہیے لڑنے والوں کو مرد ہونا چاہیے لیکن جب میدان مباحلہ میں لڑائی ہوئی تو چونکہ عیسائیت سے لڑائی تھی اب نہ عورت کی پابندی ہے نہ بچوں کی پابندی ہے نہ جوان کی پابندی ہے جب یہودیت سے لڑنا ہو عیسائیت سے لڑنا ہو تو بچے بھی آ سکتے ہیں عورتیں بھی آ سکتی ہیں ایک سلوات پڑھ دے محمد والے محمد لہذا اگر ہم اور آپ اس پہ اپنی فکر سے معازنہ کریں گے تو کافر سے جیت جانا وہ اتنی بڑی فتح نہیں ہے جتنی بڑی فتح جو ہے وہ کفر سے جیت لے یہی وجہ ہے کہ مباحلے سے واپسی کے بعد اب جو لوگ بھی واپس آ رہے ہیں وہ سب کے سب اپنی جگہ پہ غور و فکر کر رہے ہیں کہ آج جب ایسی لڑائی ہوئی کہ جہاں ہمیں عیسائیت کو ختم کرنا تھا ہم لوگ موجود تھے ہم نے عیسائیت کو ختم کر دیا لیکن اگر کل کوئی عیسیٰ وقت آ جائے اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ چونکہ اگر عیسائی سے لڑائی ہوتی تو سب کو قدل کر دیا جاتا بعد کا کوئی معاملہ ہی نہیں رہ جاتا آج جو وہ لڑائی عیسائیت سے ہوئی ہے لہذا عیسائی بچے ہوئے ہیں اب یہ اپنا سادشی کام ضرور کر رہے ہیں اور انہوں نے کیا سادشی کام لیکن مباحلے کے بعد جس طریقے سے حد یہ ہے کہ آج تک وہ سادشی کام کر رہے ہیں اب یہ الگ سی بات ہے کہ شروع اسی وقت سے طریقہ کیا تھا اور وہی طریقہ آج بھی چل رہا ہے مباحلے سے پلٹنے کے بعد اب ان لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ لوگ جو مباحلے میں ہمارے سامنے آگئے ہیں اگر انہیں زیر کرنا ہے تو اب کرنا کیا ہے لیکن اب ضرورت اس بات کہے کہ کسی ایسی طاقت کے ساتھ لگایا جائے کہ اس کے اوپر جو ہوئے اسلام کے غلاف چڑھا دیا جائے اندر سے ہم چاہے جیسے رہے اور اس غلاف کو چڑھانے کے لئے کل بھی ان کے پاس جو حربہ تھا وہی حربہ آج بھی استعمال کیا جاتا ہے کل کے حربے کا نام یہ ہے کہ اپنے قبیلے کی خوبصورت عورت ان کے حوالے کر دیا جائے اپنے قبیلے میں کہ اگر انہیں مال کی ضرورت ہے تو جتنا مال چاہیے مال دے دیا جائے اگر انہیں مکان کی ضرورت ہے تو جہاں زمین و مکان چاہیے وہ فرام کر دیا جائے اور یہ کام کرنے کے لئے اب عیسائیت نے تلاش کرنا شروع کیا اسے مکہ میں کوئی ایسی جگہ نہیں ملی اسے مدینہ میں کوئی ایسی جگہ نہیں ملی اسے طائف میں کوئی ایسی جگہ نہیں ملی حد یہ ہے کہ ایراق میں جگہ نہیں ملی ایران میں جگہ نہیں ملی ڈھونڈتی ہوئی عیسائیت شام تک آئی یہ عیسائیت ڈھونڈتی ہوئی شام تک آئی اور سب سے پہلا کام یہ کیا کہ شام کے حاکم کے گھر میں اپنی بیٹی بھیج دیا دیکھیں یہ دارے کارنامے ہیں کہ شام کے حاکم کے گھر میں اسی لیے حاکم شام سے ایک عیسائی بیٹی کا عقل کروا دیا عقل ہو گیا اس کے بعد ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہو گیا اب جو بیٹا پیدا ہو گیا تو ابھی خطرہ اس بات کا باقی ہے کہ ماں کے رحم کا اثر تو ہوگا باپ کے خون کا تو اثر ہوگا لیکن اگر کہیں خدا نہ خواستہ کوئی اچھا پڑھانے والا مل گیا اچھا ماحول مل گیا اچھا سماج مل گیا تو کہیں دوسری طرف نہ چلا جائے اس لیے کہ ہم نے تاریخ میں عجب مرقے دیکھے ہیں کہ بدترین باپ کے ہاں اچھے وستات کے مل جانے سے وہ بیٹا بہرحال نیک ہو گیا وَإِلَّا ہمارے ہاں اشار میں یہ بات نہ آتی کہ بعد مر گئے یزید اس کے فرزند نے یہ جملہ خود بتا رہا ہے کہ یزید کے بعد اس کے بیٹے نے تخت شاہی کو یہ کہے کہ ٹھکرا دیا یزید کا بیٹا تخت شاہی ٹھکرا دے سوچنا پڑے گا کہ کہ اسے نیک ہو گیا ہے اب جو لوگوں نے ڈھونڈ کے بتانا شروع گیا تو کہا کہ دیکھو یہاں کمال یزید کا نہیں ہے کمال جو ہے وہ اس کی اہلیہ کا نہیں ہے کمال اس سکھانے والے کا ہے کہ جس نے اس بیٹے کو اتنا سکھا دیا کہ تمہارا باپ ظالم تھا اور اہلِ بہتِ رسول مظلوم تھے لہذا جیسے اسے حکومت ملی کہا میں ایسے تس پہ نہ بیٹھوں گا جس تس کے سادے پائے جو ہے وہ خونِ آلِ رسول سے جو ہے وہ رنگین ہیں اس نے انکار کر دیا تو اب ضرورت اس بات کی یہ خطرہ تھا لہذا اب یزید کو اٹھا کے جنگل میں لے گئے جنگل میں ایک محل بنوایا گیا اس محل میں یزید کو رکھا گیا اور اپنے حساب سے تربیت کی گئی اب انصاف سے بتائیں جب اسلام کا نقاب پہن کے یزید جو ہے وہ عیسائی مزاج کا پلا ہوا بیٹا دنیا کے سامنے آئے گا تو اگر وہ خونِ حسین بہانے لگے تو اب سوچنے کی کیا ضرورت ہے میری سمجھ میں نہیں آتا یہ مسلمان کہاں جا کے بہکتا ہے کہ ایسے عیسائی لال کو بھی رضی اللہ کہنے کے لئے تیار یہ تو مسلمان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے اس کے اندر اسلام کا کون سا گن ہے کسی اسلام نے اجازت دیا ہے کہ دربار میں بیٹھ کے شراب پیا جائے کسی اسلام نے آپ کو یہ اجازت دے رکھی ہے کہ دربار میں بیٹھ کے عائش و عشرت کی محفلیں سجائی جائیں اسلام کو یہ ایسی اجازت نہیں دیتا ہے لہذا جب ایک طرف یہ اتنا برا کارنامہ شروع ہوا اب ضرورت اس بات کی تھی کہ کوئی نبی کا لال ہو جو اس کے مقابلے میں اختیام کر لیکن میں اکثر مجلسوں میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ یقین جانیے حسین ابن علی نے اگر اپنے ساتھ اپنی بہن زینب کو نہ رکھا ہوتا تو اس سے پہلے جو کارنامے ہوئے ہیں حسین کو شہید کر دیا جاتا حسین کو قتل کر دیا جاتا اور آج جب ہم اور آپ ہوتے اور ہم سے اور آپ سے پوچھا جاتا کہ دیکھئے حسین کو کس نے قتل کیا ہے تو ہم کسی گردن پر چھوری پھیرنے والے کو یاد رکھتے لیکن چھوری کس نے ہاتھ میں دیا ہے اسے نہ پہچان پاتے بھئے ہم آپ سے پوچھیں کہ علی کے سر پر ضربت کس نے ماری ابن ملجم کے علاوہ کوئی نہیں دکھائی دیتا لیکن یہ تلوار اور یہ زہر یہ سب کچھ کس نے دیا آج تک نہ پکڑا گیا ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں حسین کو زہر کس نے دیا ہر آدمی کہہ گا ہے ان کی زوجہ نے زہر دے دیا لیکن اتنا محلق زہر آیا کہاں سے اس لیے کہ یہ اس قسم کا زہر آج بھی گورنمنٹ کے خصوصی خزانے میں ہوتا ہے عوام میں یہ زہر نہیں باٹا جاتا ہے لیکن ایک عام عورت کے پاس زہر آ جائے اور اس کے بعد مسلمان اتنا بولا بھالا ہے کہ وہ کہتا ہے بیوی نے زہر دے دیا ہے بیوی نے نہیں زہر دیا ہے زہر فرام کرنے والے نے زہر دیا ہے اور اس کو باہت ہم اور آپ پکڑ نہیں پائے یہ سارا کارنامہ شہادت حسین کے بعد بھی کرتے اور اس کے لیے ساری طاقت لگا دیا اور یہ کوفے کے پورے بازار میں اعلان کرا دینا کہ ایک خارجی نے خروج کیا ہے عزیزو شام میں کرا دے تو ٹھیک تھا کوفہ تو وہ جگہ ہے جہاں حسین مانے ہوئے ہیں حسین پہچانے ہوئے ہیں لوگ جانتے ہیں کہ حسین علی کا بیٹا ہے میں اب لفظ بدل کے کہوں گا لوگ جانتے ہیں کہ حسین خلیفت المسلمین کا بیٹا ہے اس لیے کہ کسی نہ کسی حد تک تو علی خلیفت المسلمین ہیں وہاں اعلان کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ ایک خارجی نے خروج کر رکھا تھا اس لیے کہ چار مرحلوں کے تجربے کے اعتوار سے انہوں نے اپنی ساری طاقت لگا دیا کہ کسی طریقے سے اس قتل کو بھی کسی دوسرے کی گردن پر لات دیا جائے اس لیے شام پہنچتے پہنچتے جب یزیز سے پوچھا گیا کہ تُو نے اپنے نبی کے نواسے کو تطل کیوں کر دیا تو پلٹ کے کہے خدا جو ہے وہ غالط کرے ابن مرجانہ کا یعنی وہ اس نے کوشش کیا تھا کہ خون حسین ابن علی کو اپنی گردن سے اتار کے جو ہے ابن مرجانہ ابن ازاد کی گردن پر لات دیا جائے لیکن کتنا بڑا کرم ہے زینب علیہ مقام کا کہ زینب ساتھ ساتھ جا رہی تھی اور زینب نے اعلان کر دیا اے زید تو اپنی ساری طاقت لگا دے اپنی گردن سے اگر میرے بھائی کا خون ہٹانا چاہتا ہے تو زینب کبھی ہٹنے نہ دے گی دنیا کے گوشے گوشے تک بتا دے گی کہ میرے بھائی کا قاتل کون ہے ذرے ذرے کو سمجھا دے گی کہ میرے بھائی کا قاتل کون ہے اس لئے روایت کہتی ہے کہ ایک سٹھ ہجری کے پہلے دس دنوں کا یہ واقعہ ہے جسے اشر اولہ کہا جاتا ہے اور باسٹھ ہجری میں جناب زینب کا یہ کہا کی شہادت ہے اس تقریبا جو ہے وہ سوہ سال اور ڈیڑھ سال کے اندر جناب زینب کو جو ہے وہ زندان سے رہائی بھی ہوئی ہے زندان سے رہائی کے بعد جو ہے مختصر سے تین چار مہینوں کی زندگی میں جناب زینب کو آٹھ مرتبہ شہر بدر کیا گیا ایک دو مرتبہ نہیں جانتے ہیں خطہ کیا ہوتی تھی جناب زینب اس لئے سے کچھ نہیں کہتی جہاں پہنچتے تھے وہاں بیٹھ کے رونا شروع کرتے تھے اس لئے کہ گریہ میں اتنا اثر ہے کہ فطری طور سے آپ کہیں سڑک پہ بیٹھ کے رونا شروع کر دیجئے جو بھی گدرے گئے اس کے دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ پتہ لگا کہ یہ کیوں رو رہا جب پوچھنے والے پوچھتے تھے بیوی آپ کیوں رو رہی ہیں تو پورا واقعہ کربلا سنا دیتے تھے حد یہ ہے کہ مدینے میں رہیں مدینے میں انقلاب کے اثر برپا ہو گئے تو مدینے سے مصر بھیج دیا گیا مصر میں پہنچیں وہاں انقلاب کے اثر برپا ہو گئے وہاں سے پھر انہیں مکہ بھیج دیا گیا وہاں بیٹھیں وہاں میں انقلاب کے اثر برپا کر دیا گیا آخر میں ایک دن یزید نے سید سجاد کو طلب کیا اور طلب کرنے کے بعد کہا کہ آپ شام تشریف لیائیے عزیز اور روایت کے فقرہ ہے شہادت حسین کے بعد زینب کے یہ طریقہ ہو گیا تھا کہ اپنے بھتیجے کو اپنے سے الگ نہیں کر دی اس لیے کہ کہتی تھی کہ باقیات و صالحات میں سے بیٹا اب تم ہی ہو اگر تم چلے گئے تو اس پھپی کا کیا ہوگا اس زمین پہ جو ہے وہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی اس لیے کہ حجت پروردگار تم ہو جیسے ہی زینب نے یہ سنا کہ اب سید سجاد کو یزید بلا رہا ہے تو ایک مرتبہ کہتی ہے بیٹا ہم تمہیں تنہا نہ جانے دیں گے ہم تمہارے ساتھ چلیں اور جناب زینب کے ساتھ جناب زینب سید سجاد کے ساتھ شام کے طرح لیے جو ہمیں نکلیں رباد کے فقرہ یہ ہے کہ جب شام کے قریب پہنچی جو لوگ زہرت کرنے کے لیے گئے ہیں یہ وہ جگہ ہے آج اس جگہ کو جو ہے وہ سیدہ زینب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اب اسے کوئی شام کا حصہ نہیں کہتا سیدہ زینب ایک اپنی جو ہے وہ ملکیت ہو گئی ہے اپنی اسٹیٹ ہو گئی ہے جسے کہا جائے اس علاقے کو دمشق نہیں کہا جاتا اگر کسی سے پوچھئے ہمیں دمشق جانا ہے تو وہ آپ کو دربار کے علاقے میں پہنچا دے گا اگر آپ کہیں ہمیں سیدہ زینب جانا ہے تو آپ کو وہاں پہنچایا جائے گا عزیز و روایت کہتی ہے کہ وہاں ایک باغ تھا روایت کے فقرہ ہے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے زندان شام کی طرف پہلی مرتبہ گیا تھا تو اسی باغ کا ایک درخ تھا جس درخ کی ڈال میں حسین ابن علی کا سر لٹکا دیا گیا تھا عزیز و جب زینب پھر وہاں پہنچی ہے جیسے وہ درخ پہ نگاہ پڑی ایک مرتبہ درخ کو خطاب کر کے کہتی ہے اے درخ تو ہی تو وہ ہے کہ جہاں ایک دن میرے بھائی کا کٹا ہوا سر لٹکایا گیا تھا اور میں بیٹھی فریاد کر رہی تھی کوئی میری فریاد کو سننے والا نہیں تھا زینب اپنے بھائی کو یاد کر کے زہر و قطار رو رہی تھی کہ ایک مرتبہ اس زباق کا باغبان آگے بڑھا جو دشمن اہل بیت تھا اس نے ایک بیلچا نکالنے کے بعد ثانی زہرہ کے سر کے اوپر ایسا بیلچا مارا کہ زینب کی روح جنت کو پرواز کر گئی ہائے سیدہ سجاد ایک وقت تنہائی تھی زندان میں جب بہن کی میت کو اٹھانا ہوا اور آج فبی کا جنازہ اٹھانا ہے لیکن میں بیمار سے کہوں گا آج کم سے کم جب فبی کا جنازہ اٹھانا ہے تو بیمار تمہارے ہاتھ آزاد تو ہیں تمہارے پہروں میں بیڑیاں تو نہیں ہے تمہارے گرے میں توقع خاردار تو نہیں ہے سیدہ سجاد ذرا اس وقت کو یاد کرو کہ جب زندان میں بہن کا جنازہ اٹھانا تھا ہاتھوں میں ہتھ گڑیاں تھی پہروں میں بیڑیاں تھی اس لئے بیوان نے فبی سے کہا فبی اممہ لاؤ بہن کا جنازہ میرے ہاتھوں پر رکھ دو ارمیت کو اٹھا کے ایک مدوا قبر کے قریم گئے تو ہاتھ نمودار ہوئے کہ لاؤ میرے لال میری امانت کو مجھے دے دو سیدہ سجاد نے بہن کو حوالے کر کے فریاد کیا بابا بیٹا بڑا شرمندہ ہے جب آپ نے دیا تھا تو کانوں کی لوے پھٹی نہیں تھی رخصان نیلگو نہیں تھا آج جب واپس کر رہا ہوں تو پشت زخمی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُونَ ماتمِ حسین یا حسین شبیدی آرانی منڈی کے تمام ممبران کازمی لاج میں تشریف لے آئیں اور نوحو خانی اور سینہ زنی کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور اس کے فوراً بعد ہماری مہمان انجمن انجمن ازغریہ قدیم امہت سلطان پور کے ممبران اور صاحبِ بیاد سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ کازمی لاج کے اندر تشریف لے آئیں تاکہ انجمن شبیدی آرانی منڈی کے فوراً بعد نوحو خانی اور سینہ زنی کے اس سلسلے کو انجمن ازغریہ قدیم امہت سلطان پور آگے بڑھائے گی اور اس کے بعد ہماری مقامی انجمن حائم آتمی اور بیرونی انجمن حائم آتمی ذکرِ سید الشہدہ کریں گی جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے تمام انجمن حائم آتمی کے ذمہ داران سے مقامی انجمن حائم آتمی کے ذمہ داران سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اسٹیج کے قریب آ جائیں تاکہ قرآن دازی کے ذریعے جو مقامی انجمن حائم آتمی کا نمبر نکلنا ہے وہ اس کے لئے یہاں پر موجود رہیں تاکہ اپنی انجمن کے نمبر کو دیکھ سکیں اور یہ محسوس کریں کہ یہاں پر جو قرآن دازی ہوئی وہ صحیح ہوئی میں اپنی مہمان انجمن انجمن از غریہ قدیم امہت سلطان پور کے صاحب بیعات سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے دستے کے ساتھ قازمی علاج میں آنے کی زیمت کریں ہمارے اس پروگرام ملکی مشہور و معروف انجمن حائم آتمی شرکت کر رہی ہیں ہمارے مہمان نوحہ خان محترم حاجی عمران قریشی صاحب جناب شعبی آبدی اور عرشی آبدی جو نوگاوہ سادا ستشیف لائیں ہیں وہ آپ حضرات کے روبرو اپنا منظوم نظران عقیدت پیش کریں گے ملکی مشہور و معروف انجمن حائم آتمی انجمن انسار حسینی بنارس سائب بیاز محترم منیر بنارسی انجمن دستہ زین العبا رائب ریلی نوحہ خان فیاز رائب ریلوی انجمن ازغریہ قدیم امہد سلطان پور انجمن ماسومیاں ریجسٹر لور پوراں بیٹ کر نگر جس کے سائب بیاز ڈاکٹر گھنشام گپتہ انجمن جعفریہ پتار آزمگرد جو نوحہ خانی حسین ازنی کے بعد زنجیروں سے پوچھ زنی کرے گی انجمن اباسی آداندو پور اور ہماری مقامی انجمن ہائے ماتمی انجمن شبیریہ رانی منڈی انجمن مظلومیاں رانی منڈی انجمن دستہ اباسی آرانی منڈی انجمن غنچے قاسم یابخشی بازار انجمن محافظ ازا قدیم دریاباد انجمن ازغریہ دریاباد انجمن نقویہ دریاباد یہ انجمن ہائے ماتمی شرکت کر رہی ہیں انجمن شبیریہ رانی منڈی کے صاحب بیاز سے گزارش کر رہا ہوں کہ نوحہ خانی اور سینہ زنی کے سلسلے کو آگے بڑھائیں یا حسین ہم محبہ ہیں اے درے کررار ہے ہم محبہ ہیں اے درے کررار ہیں محبے ہیں اے درے کررار ہے ہے ہم ہم ادو کے واسطے تلوار ہے ہم سماعت فرما حضرات اور ہے گوھر سے دیکھو ہمیں پہچھا لو گوھر سے دیکھو ہمیں پہچھا لو گوھر سے دیکھو ہمیں پہچھا لو ہم غلامِ میسہ میں تمار ہیں ہم مہم بے حیدر کر رہا ہے فاطمہ زہراس لیتے ہیں دعا فاطمہ زہراس لیتے ہیں دعا جتنے بھی سرور کے ماتمدار ہیں ہم مہم بے حیدر کر رہا ہے ہم مہم بے حیدر کر رہا ہے آنج منشہ بھیریہ کے نوجوان آنج منشہ بھیریہ کے نوجوان آنج منشہ بھیریہ کے نوجوان بانیِ شر کے لیے مختار ہے محبِ حیدرِ قرار ہے بے فکر جنت کی مجھے عمبر نہیں فکر جنت کی مجھے عمبر نہیں فکر جنت کی مجھے عمبر نہیں زامنِ جنت میرے اشعار ہے محبِ حیدرِ قرار ہے محبِ حیدرِ قرار ہے محبِ حیدرِ قرار ہے محبِ حیدرِ قرار ہے ہاتھ میں لینے دنیا سے گئے اکبر خط پڑھ تے ہی صغرہ کا سر ورنے کا ہارو کر مقامی انجمن میں جو پہلا نام نکلا ہے وہ ہماری انجمن مظلومیہ رانی منڈی کا نام نکلا ہے انجمن مظلومیہ رانی منڈی کے ارکان اور ذمہ داران سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہماری مہمان انجمن انجمن از غریہ قدیم امہت کے فوراں بات تیار رہے ہیں جانا تھا تمہیں لینے دنیا سے گئے اکبر خط پڑھ سمات فرمائے جہاں جہاں بھی ہیں جناب امبر علیہ وادی ساتھ پہ کلام پیش کر رہا ہوں سمات فرمائے انشاءاللہ مصاب ہوں گے اے بھی بھی گھارہ ناہ سبب اے بھی بھی گھارہ ناہ سبب برباد ہوا رن میں اے بیگارا کا سب برباد ہوا رن میں اے بیگارا کا سب برباد ہوا رن میں جس گھر کی ہو تم بیٹی بیرانے ہوا وہ گئے بیرانے ہوا رن میں سمات فرما ادرہا بیرانے ہوا رن میں بیرانے ہوا رن میں سب قتل ہوئے بی بی اب کو اینہی زندہ سب قتل ہوئے بی بی اب کو اینہی زندہ سب قتل ہوئے بی بی اب کو اینہی زندہ جو گود کے لائک تھا ہے قبر میں وہ اس غیر قتل صلی اللہ سب قتل ہوئے بی اب کو اینہی زندہ قسم کا جنازہ بھی پامال ہوا رن میں قسم کا جنازہ بھی پامال ہوا رن میں قسم کا جنازہ بھی پامال ہوا رن میں رویا ہے لہو دل نے آباس کی معیت پر سماعت فرمائے درہا سماعت فرمائے درہا سروار مجھے 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 سوال زیر مجھے 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 آپ مجھے عمر محمد نے جاپ نینی چاور کی عمر محمد نے جاپ نینی چاور کی بھائی ہے باتی جے ہیں نا سے ہے نا تو یا ور قد پر تیری سوبر آتا قد پر تیری سوبر آتا قد پر تیری سوبر آتا نصرت کے لئے کوئی باقی نہیں دنیا میں نصرت کے لئے کوئی نصرت کے لئے کوئی باقی نہیں دنیا میں مارے گئے سب حامی کاما چکا کل لش کر ختم قد پر تیری سوبر آتا سلطان پور کے صاحبِ بیاز اور ذمہ داروں سے گزارش ہے کہ وہ قازمی لوج کے اندر تشریف لے آئیں قد پر تیری سوبر آتا قد پر تیری سوبر آتا کاما چکا when گانا چکا رخصت اسلام فانی سے رخصت اسلام لام فانی سے ہے میری ری بھی اب رخصت کچھ دیر میں اب ہوگا گردن پہ میری خنجر خط پڑ مکتہ نعبان سواد پہ پہ مکتہ 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 ممک ممک مکتہ کارسی دے صغرہ کی بے چینیوں کا عالم وہ کارسی دے صغرہ کی بے چینیوں کا عالم وہ کارسی دے صغرہ کی بے چینیوں کا عالم شبیر کی مظلومی اللہ ہارے وہ عمبر قیقت تیری صغرہ قیقت تیری صغرہ قیقت تیری صغرہ قیقت تیری صغرہ قیقت اس کے فوراً بعد ہماری ملک کی مشہور و معروف انجمن انجمن از غریہ قدیم امہد سلطان طور منظوم نظرانِ عقیدت بارگاہ سیدہ شہدہ نے پیش کرے گی انجمن شبیر یا رانی منڈی صاحبِ بیاد زناب فیض ابباس صاحب آپ حضرات کے روپر ہوں اس کے فوراً بعد ہماری ملک کی مشہور و معروف انجمن انجمن از غریہ قدیم امہد سلطان پور کے ارکان آمادہ ہیں وہ منظوم نظرانِ عقیدت بارگاہ امام حسین میں پیش کریں گے جہاں تک بھی میری آواز جارہی ہے میں تمام سامینِ کرام سے گزارش کر رہا ہوں کہ قازمی علاج میں آنے کی زہمت کریں اور انجمن از غریہ قدیم امہد کے فوراً بعد ہماری مقامی انجمن انجمن مظلومی آرانی منڈی جس کا قرآن دازی میں پہلا نام نکلا ہے ان کے ارکان اور ذمہ داروں سے گزارش ہے ستائیں گے تمہیں آدھا ستائیں گے تمہیں آدھا بہنمت با دعا کرنا یہ تھا یہ تھا یہ تھا بہنمت با دعا کرنا اللہ ہمارے بعد تم کو اور بھی ایزا اٹھانی ہے قیامت ہے کئی دن ہو گئے ستائیں گے اور بند پانی ہے بہنمت بہنمت با دعا کرنا بہنمت شام تنہائی بہنمت 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 دیکھتا ہوگا یہی ہے صبر کا موقع یہی ہے صبر کا موقع بہنمت با دعا کرنا مرتا سمات فرمائے درہا مرتا سمات فرمائے درہا بہنمت با دعا کرنا سمات فرمائے درہا بہنمت با دعا کرنا کہا معصوم نے شبیر نے زینب نہ گھبرانا دیار شام کوفہ کے معصا عب سے گزر جانا ہزاروں تم پہ ہو عزا ہزاروں تم پہ ہو عزا ہزاروں تم پہ ہو عزا بہنمت با دعا کرنا حضورات ایک اعلان سمات فرمائے درہا حضورات ایک اعلان سمات فرمائے درہا اٹھائی سفر گیارہ جنوری بروز جمعہ با وقت آٹھ بج سبح بمقام حسینیہ نو تعمیر امہت گورہ بارک سلطان پور میں جلوس اماری کا نقاط کیا گیا ہے جس میں ملکی مشہور و معروف انجمن ہائے ماتمی شرکت کر رہی ہیں انجمن فردوسیہ گوپال پور بیہار انجمن گلشن اسلام ریجسٹرڈ آزمگرد انجمن جعفریہ ریجسٹرڈ جلال پور انجمن ماتمی دستہ مبارک پور آزمگرد انجمن ازغریہ قدیم امہت سلطان پور کے جانب سے جلوس اماری کا نقاط ہے آپ تمامی حضرات سے شرکت کی ارتماع سے میں اپنے شہر کے معزز اور بزرگ سامائین اکرام سے ملتمیس ہوں کہ اگر میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے تو آگے آنے کی تشریف آگے تشریف لانے کی زیمت کریں کیونکہ ہماری مہمان انجمن انجمن ازغریہ قدیم امہت سلطان پور بارگاہ سید الشہدہ میں اپنا منظوم نظران عقیدت پیش کرنے جا رہی ہے اور اس کے فوراً بعد ہماری میزمان انجمن انجمن مظلومیاں رانی منڈی بارگاہ جناب فاطمہ زہرہ میں ان کے لال کا پرسہ پیش کرے گی ہماری مہمان انجمن ملک کے گوشے گوشے میں اپنی شورت کی حامل انجمن ازغریہ قدیم امہت سلطان پور موتاج تعرف نہیں آپ حضرات کے روبرو ہے میں تمام سامین اکرام اپنے شہر کے جتنے لوگ ہیں ان سے گزارش کر رہا ہوں اس کے فوراً بعد ہماری میزمان انجمن انجمن مظلومیاں رانی منڈی بارگاہ امام میں منظوم نظران عقیدت پیش کرے گی اور دوسری مقامی انجمن کا جو پر اندازی میں نام نکلا انجمن دستیب باسی آرانی منڈی دوسری ہماری مقامی انجمن انجمن دستیب باسی آرانی منڈی کا نام پر اندازی میں نکلا ہے ان کے ذمہ داران سے گزارش ہے کہ وہ آمادہ رہے ہیں ہمارے ملک کی مشہور و معروف انجمن انجمن از غریہ قدیم جو نوہوں کے حوالے سے پورے ملک میں گش کرتی ہے ایک منفرد انداز ہے منفرد لب و لہجہ ماتم کرنے کا ایک منفرد طریقہ ہے آپ حضرات کے روبرو ہیں میں اس شیر سے ان کا استقبال کر رہا ہوں کہ آباد مکانوں میں ازا خانے بہت ہیں سننے کے لیے پیاس کے افثانے بہت ہیں اور اس شہر میں جل سکتی نہیں شم یزیدی اس شہر میں شبیر کے پروانے بہت ہیں انوار اباس کے ان مصروں کے سائے میں میں گزارش کر رہا ہوں ملک کی مشہور و معروف انجمن انجمن از غریہ قدیم امہت سلطانپور سمات فرمائے یا حسین حسینیو 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 ملاجزہ فرمائیں گے حضرت صدا ماتم اس صدا ماتم کے حوالے سے تمام عزداران امام مجلوم کے نام ایک پیغام جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہے اس پیغام کو بتاورے خاص ملاجزہ فرمائیں حسینیو 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 اس صداع ماتم کے سلسلے سے پیغام ملاحظہ فرمائے مومنی جہاں جہاں حضرات سینہ زنی سینہ زنی سینہ زنی کرتے رہو کرتے رہو سینہ زنی کرتے رہو کرتے رہو سینہ زنی سینہ زنی سینہ زنی کرتے رہو کرتے رہو سینہ زنی کرتے رہو کرتے رہو یوں ہی صدا فاطمہ زہرہ کی دعا لیتے رہو اور شیر ملاحظہ فرمائے جہاں جہاں حضرات یہاں سے شیر بتا رہے خات مومنین ملاحظہ فرمائے شیر بتا رہے خات جہاں جہاں حضرات تمام مائے مضبو میں کربلا عزدہ رانوں کے نام جہاں جہاں حضرات شاہ کا نوحہ پڑھو لے کے علم کو بڑھو ایک پیغام ملاحظہ فرمائے جہاں جہاں بھی مومنین شاہ کا نوحہ پڑھو لے کے علم کو بڑھو لے کے علم کو بڑھو یا علی یا علی کہتے ہوئے شونوں پہ صدا چلتے رہو سینہ جنہی کرتے رہو کرتے رہو اوہ حسینی اوہ حسینی اوہ سینہ جنہی سینہ جنہی کرتے رہو کرتے رہو گھیرے جو تو فان غم روکو ناپنے قدم گھیرے جو تو فان غم روکو ناپنے قدم شام و سہر شام و سہر شام و سہر بہر مدد کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو سینہ جنہی کرتے رہو کرتے رہو اوہ حسینی اوہ حسینی اوہ کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو شہ کے عزا پر کبھی وار اگر ہو کوئی شہ کے عزا پر کبھی وار اگر ہو کوئی جان لیے جان لیے اپنی ہتھیلی پہ صدا بڑھتے رہو کرتے رہو سینہ زنی کرتے رہو کرتے رہو ہو حسینیوں حسینیوں اور مقتے کا شعر ملاحظہ فرمائے صدا ماتم کے سلسلے کا مقتہ جہاں جاہاں بھی مومنین بطور خاص کرتے رہو کرتے رہو داستہ یہ عاصف تمام داستہ یہ عاصف تمام ہے یہ سپاہِ امام یوں ہی صدا یوں ہی صدا نوحہِ غم شاہِ امام لکھتے رہو سینہ زنی کرتے رہو کرتے رہو ہو حسینیوں حسینیوں سینہ زنی کرتے رہو کرتے رہو عاصف داران امامِ مجلوم اس سوگوارانِ سعید الشہدہ اہلِ حرم کا لٹا ہوا کافلہ کربلے سے کوفہ اور کوفے سے شام کی منزلوں کو تیہ کرتا ہوا رفتہ رفتہ آگے بڑھ رہا تھا امامِ مجلومِ کربلہ کا سر یک دس نوکِ نیزہ پا بلند تھا اور وہ نیزہ خولی ملعون کے ہاتھوں میں تھا اچانک خولی ملعون کے ہاتھوں سے نیزہ چھوٹا نیزہ زمین میں نصب ہو گیا ملعون نے لاکھ چاہا کی نیزہ کو آگے بڑھایا جائے مگر امامِ مجلومِ کربلہ کا سر آگے نہ بڑھا اس منظر کو دیکھ کے شمرِ ملعون امامِ سجاد کے قریب تازیانہ لے کے فرمایا اے سجاد تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا بابا سے اپنے جا کے سوال کرو پوچھو ورنہ تمہیں عذیت پہنچاؤں گا امامِ سجاد نے بابا کے سر کے آگے ہاتھوں کو جوڑ لیا اے بابا آپ اس بیمار میں تازیانے کھانے کتاب نہیں اے بابا بس اتنا بتا دیجئے کہ آپ کا سہر آگے کیوں نہیں بڑھتا عذیت داروں سر امامِ مجلوم میں کربلہ سے آواز آئی تھی یہ میرے لال سجاد میرا سر اس وقت تک آگے نہیں بڑھا گیا جب تک میرے سینے پر سونے والی سکینہ کافلے کے ہمراہ نہیں ہو جائے گی عذیت داروں بس اسی مسائل سے متصل ہوتے ہوئے سماعت فرمائیں کہ جس وقت شہزادی سکینہ ناکے سے زمین پہ گری تو بی بی کے کیا عالم تھا بطور خاص جہاں 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 صاحبانی اولاد کا مجموع بالکل نیا نوحہ پہلی مرتبہ پیش کر رہا ہوں اتنا نیا نوحہ ہے کہ ہمارا ماتمی دستہ بھی اسے پوری طرح سے واقف نہیں ہے بطور خاص جہاں جہاں حضرات ملاحظہ فرمائیں گے ماتمی حسین رسیوں میں سکینہ کو جکڑا گیا اونٹ جس دم چلے دوڑ کر زخم سے خوبرنے لگے اونٹ سے جب سکینہ گری شاہ نیزے پرونے لگے اونٹ سے بطور خاص جہاں جہاں بھی مومنین بالکل نیا نوحہ پہلی مرتبہ پیش کر رہا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں گے اونٹ سے جب سکینہ گری شاہ نیزے پرونے لگے اونٹ سے جب سکینہ گری شاہ نیزے پرونے لگے لاؤ بیٹی بطور خاص جہاں بھی مرتبہ پرونے لگے اونٹ سے جب سکینہ گری شاہ نیزے پرونے لگے شاہ نیزے پرونے لگے اونٹ سے جب سکینہ گری ہائے نا کا زمین پر بٹھایا گیا راسیوں میں سکینہ کو جکڑا گیا اونٹ جس دم چلے دوڑ کر زخم سے خوبنے لگے اونٹ سے جب سکینہ گری شاہ نیزے پرونے لگے اونٹ سے جب سکینہ گری نیم جاروں کے فریاد کرنے لگی مجھ کو اپنی سواری میں لیلوں پھوکی اس طرح تو میں مر جاؤں گی زخم سینے میں بڑھنے لگے اونٹ سے جب سکینہ گری شاہ نیزے پرونے لگے اونٹ سے جب سکینہ گری رحم کوئی یتیمہ پکھاتا نہیں شمر کی سیلیوں سے بچاتا نہیں اتنا مجبور بھائی ہوا خون آنکھوں سے برنے لگے اونٹ سے جب سکینہ گری آگ ڈالی گئی پانی پھیکا گیا دیکھتے دیکھتے ہائے کیا ہو گیا آج کوفے کے بازار میں ہم پہ باتھر برسنے لگے اسے جب سکینہ گری